السلام علیکم کیسے آپ سب امید خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیرے سے ہیں یہ دیکھئے گا آج کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں کافی دنوں بعد اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دس سال کی عمر میں میرے حد میں نے میٹری کر لیا تھا آپ نے دس سال کی عمر میں میٹری کر لیا تھا میں نے دو بار میٹری کر لیا تھا کسی سے بات کر رہے ہیں میرے بھتیجے سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے دس سال کی عمر میں میٹری کر لیا تھا اس کو ساتھ نہ وہ مزا کر رہے ہیں وہ بھی سوچ رہا ہوں گا کہ میں بھی دس سال کی عمر میں کر لیا لیتا اچھا تو ویورس چلتے ہیں کچن میں اچھا کافی دنوں سے میں نے ولوگ نہیں بنایا ایک تو یہ کہ باہر میں نے سوچا تھا باہر جاؤں گی باہر کوئی ولوگ بناوں گی لیکن ہوا یہ کہ بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھی جس سے روٹ ٹوٹ گئے ہیں پانی کہیں جگہ جگہ کھڑا ہے اس لئے گھر سے بھاہر جانا پوسیبل نہیں ہوا اور آج گھر سے بھلوگ سٹارٹ کر رہی ہوں اس وقت بنا رہی ہوں شامی کباب اور کس طرح میں بناتی ہوں سب میں آپ کو دکھاتی ہوں کچن میں چلتے ہیں کچن میں چلتے ہیں کیونکہ میں نے نہاری بھی بنا رہی ہوں بیف نہاری بن رہی ہے ہماری یہاں پہ یہ دیکھے گا ابھی میں نے اس میں مسالہ لیسن ادھرک سب کچھ ڈال کے ہلکی آنچ پہ پانی کم ڈال کے میں اس کو اچھی طرح فرائی کروں گی اس کے بعد اس میں پانی شامل کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی گوش کے گلنے تک اور یہاں پہ بن رہا ہے یہ دیکھے گا شامی کباب میں نے چڑھائے میں اور یہ شامی کباب میں میں نے نورمل چل سے نمک میٹھے ہلکی ہلکی آنچ پہ میں نے اٹھ کیا میں نے لیسن اور ادھرک یہ سب شامل کر دیا ہے اور اس میں میں نہاری مسالے سے بنا رہی ہوں شان کا جو نہاری مسالے اس سے بنا رہی ہوں اور بس اس کو میں تیز آنچ کر کے اب اس کو فرائی کروں گی اچھا یہ دیکھے گا میں فرائی کر رہی ہوں پانی ڈرائے ہو رہا ہے میں نے بلکھو تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اس کے اندر یہ گوش تب بن چکا ہے میں اس میں پانی شامل کروں گی جب تک گوش گل نہیں جاتا ابھی تو اُبال آ جائے گا تو میں اس کو ہلکی آج پہ رکھ دوں گی تو یہاں پہ اصل میں یہاں پہ بہت زیادہ پانی بھی روٹس پہ کھڑا ہوا ہے اور جگہ جگہ گٹر اور پتہ نہیں ہے تھکن اس پہ ہے نہیں ہیں اور روٹ کافی ٹوٹے ہوئے ہیں اس وجہ سے میرے ہنسمنٹ کرے گھر سے بہار نہ جاؤ گھر میں بیٹھو ابھی لیکن وہ نہیں جاتے وہ کہتے کہ نہیں نہیں جانا ابھی آرام سے گھر میں آرام کرو پھر بعد میں چلیں گے روٹس پہ جتے ہیں وہاری سے بہت زیادہ Cornell کروں آپ کہ۔ لیکن میں ابھی میں اک میخniہ نہیں کھاتے ہیں تو میروڑ گھر کی نہیں کرتے ہیں لیکن میں جاند بہت زیادہ پسند ہیں تو میں یہ نہیں ہے لیکن میں شامی کباب بچے بہت تو اس کا کسیہ نب سے آپ ہونا ہے کہ بھر کا جو لگ ہے اور اتنی مطلب گرمی نہیں ہے موسم صحیح ہے لیکن ہلکا سا پسینہ پھر بھی کچن میں آئی جاتا ہے تو یہ ہے صورتحال اور پاکی چلیں پھر میں بننے ہاری میری ریڈیو ہوتی ہے تو پھر میں آپ سب سے شیئر کرتی ہوں کہ کیسی بنی ہے میرے ہزمنٹ بتائیں گے کہ کیسی بنی ہے تو ابھی تو یہ ٹائم لگے گا بننے میں کیٹو کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں گا ہماری کیٹو کیا کر رہی ہے کیٹو آؤ ادھر آج ہو ادھر سو دیکھیں کہاں جے کہیں پھر ہماری کیٹو کو جگہ ملتی ہے نا وہ ہی سو جاتی ہے بہت ہی بتتمیز ہو چکی ہے یہ دیکھیں گا قریب سے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گا کیٹو کیسے سو رہی ہو آپ سیدھی بلکل یہ دیکھیں ہاتھ جس نے اوپر کیا ہوئے ہیں ٹانگیں دیکھیں اس کی کہاں جا رہی ہیں دم اپنی ہلا رہی ہے اور مو دیکھیں اس کا سیدھا ہے کروٹ سے نہیں سوتی بلکل سیدھی سوتی ہے یہ کیٹو اور راستے میں سو رہی ہو آپ یہ دیکھیں یہ راستہ ہے یہاں سے یہ دیکھیں گا یہ ہمارے گزرنے کا یہاں سے راستے اور یہ بڑے مزے سر رہی ہے کیٹو ناراض ہو آپ ناراض ہو گئی کیٹو ناراض ہو آپ ناراض ہو خانہ میں نے آپ کو دیا ہے پھر کیوں ناراض ہو یہ دیکھیں آپ دیکھیں اس کی حرکتیں دیکھیں آپ یہ ہے کیٹو کے چاچو اور ہماری کیٹو کی شرارتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی یہ دیکھیں گا آپ اس کے ساتھ لڑائیں کر رہی ہیں ہمارے اس کشن کے ساتھ یہ دیکھیں گا کیسے لڑائی کر رہی ہیں ہماری جو نہاری ہے بیف نہاری ہو رہی ہو چکی ہے یہ کافی گاڑی ہو چکی ہے میں نے اس میں ایک پیاز براؤن کر کے شامل کیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے تھوڑا ساٹھا تقریباً آپ تین ٹیبل سپون اس میں شامل کیا ہے اور کافی بس اتنی گاڑی کافی ہے بہت زیادہ گاڑی سہی نہیں ہے پوتی پھر وہ بچوں کو بھی نچھیں رکھتی اور یہ تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اب میں سے ڈش آؤٹ کروں گی اور چلتے ہیں پھر امکنی ٹیبل پر اچھا یہ جو ہے میرے شامی کباب جو میرے ریڈی کیے ہیں یہ ہے نا اس کے ساتھ اسے میں کوٹتی ہوں اس کو میں گرینڈ نہیں کرتی بلینڈ نہیں کرتی میں اس کو تو اس کے ساتھ بہت اچھے بانتے ہیں اور ریشی ریشی بہت بانتے ہیں بہت مزیدار شامی کباب ریڈیو تھے جو میں ان کو پیٹی کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ رہے آپ یہ دیکھیں کہ میرے چپا نہیں دیری مجھے کیٹو دے دو 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 چپا دو چپا دو دو نہیں دے رہی ہے کیا کروں بتائیں میں کچھن میں جانا ہے کیچن میں جانا ہے میں چپا میں اپنا پاؤں پساگے بیٹھے ہو یہ کہیں نہیں دیری چپا اب میں کیا کروں میں کیسے ہوتھوں بتائیں مجھے کیٹو دے دو پلیز کیٹو دے دو چھوڑوں کیٹو شکر اچھے اور دے دی 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 ہم میں روزہ کیا کرنا ہے ہمارا مجھے تند کر رہی ہے کےٹو پلیز دے دو دیکھے ہیں مجھے کٹو بہت تند کر رہی ہے کےٹو میری چپل دے دو پلیز دے دو اب دیکھ نہیں دیرہی تلی اچھا چل چلو صحیح ہو کرو پوچھنا کتے دنیا پہنچے گا کیٹو چھوڑ دیں چپل یہ رہی ہماری نیہاری کا فائنل لک اور یہ ہے ہری مرچ تھوڑی سی جو میری ہزبند ہی کھاتے ہیں لیمن تھا نہیں لیمن فتم ہو گیا لیمن نہیں تھا مانگوائی میں تھا اور اس کے لاوہ دوسری یہ کہ میں جب کچھن میں جانا لگی تو میری کیٹو میری چپل پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کیٹو نہیں جائے میں آپ کو آپ ویڈیو میں دیکھئے گا میں جب بھی بیٹھے ہوتے ہیں میری چپل کو پکڑ لیتی ہے تو زوہی بھی یہ دیکھنے کا آگئے ہیں زوہی بھی آگئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں یہ کھاؤ گیا زوہی بھی نہیں نہیں پورا لے لو پوٹ جائے گا کافی دے تو پکتا رہے ہیں ابھی تو مجھے بہت کام ہے شامی کباب ابھی وہ کوٹنا ہے مجھے ڈنڈے سے کوٹنا ہے کباب کو کباب کو کباب کو کوٹنے کے بعد پھر اس کے بعد ریڈی کر کے فریز کر دوں گی میں کباب کو بہت کام ہے میرا فیلحال تو ابھی نیاہاری ریڈی ہوئی ہے اور میرے ہزمین نے تو بتائیں نہیں ہو جا بتائیں آدھی روٹی تو آپ نے کھا لی بتائیں کیا بلکل صحیح ہے نمک مرچیں ہر چیز سے یہ پروپر مرچیں ہر چیز سے بنایا ہے لیکن نمک تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ مسالے میں بہت کم ڈالتی ہوں زیادہ سپائسی یہ لوگ نہیں کھاتے لیکن پھر بھی میرے ہزمین نے یہ دیکھیں گا اس میں ہر چیز مرچیں شامل کی ہیں اور یہ ہے گریوی زیادہ کھاتے ہیں گوشت کم کھاتے ہیں ہمارے گھر میں اچھا پھر اس کے بعد میں شامی کباب ریڈی کرتی ہوں وہ دکھاتی ہوں پھر میں آپ کو پھر بار میں ہم اپنے ویڈیو کا اینڈ کریں گے ابھی ہم کھانا کھا دیں یہ دیکھیں گا شامی کباب کا سارا مسالہ میرا ریڈن ہو جگا ہے یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا اور شامی کباب اپنا ہوں گیا اور یہ مزیدہ شامی کباب ریڈن ہو جائیں گے اور اس میں تقریبا میرے پاس پونی دو کیجی گوشتا ہے بیو کا اور اس کے علاوہ آدھا کلو چینے کی دال میں نے شامل کی تھی نورمل مسائلہ میں نے شامل کیا گرم مسائلہ تھوڑا سا لیسن ادھرک اور اس کے علاوہ لائم مرچ وارا پہلے میں نے گول والی مطلب لائم مرچ بھی شامل کرتی ہوں لیکن اس بار میں نے نہیں کیا تو یہ بہت زیادہ ہری مرچ ہے کافی ساری میں نے اس میں شامل کیا اسے بہت اچھا فلیور ہو جاتا ہے اور اس کو میں نے کوٹا ہے چوپ میں جا کے گرینڈ نیک ہے میں نے اس کو کوٹا ہے اس سے بہت اچھا اس کے ریشیورہ بن جاتے ہیں یہ دیکھے گا یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے یہ دیکھے گا تو یہ زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں مزدہ لگتے ہیں اس طرح کی کباب تو یہ اس طرح ہیں اس وقت رات کے دو بچ گئے ہیں یہ دیکھے گا بہت ادھا ٹائم ہو چکے ہیں چلیں آجیں میس اتصال بنوائیں آجیں رات کے دو بچ گئے ہیں جلدی جلدی بنوائیں میں بھی تھک گئی ہوں میں خود کافی تھک چکی ہوں بس اب بھی ریڈی کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھے گا یہ شامی کباب میرے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اچھا اور میں نے پہلے بھی ریڈی کیے تھے جو شامی کباب تھوڑے سے رہ گیا ہیں یہ دیکھے گا یہ تھوڑے سے جو میں نے فریز کر کے رکھا ہوں یہ کمی رہ گیا تھے تو میں نے سوچا کہ دوسرے بھی ریڈی کر دوں بچے شوق سے کھا لیتے ہیں خاص طور پر دنیا میں نے بہت بڑے شوق سے کھاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ فریز ہو جائیں گے تو ان کو میں ایسے باکس میں بندر کے رکھوں گی اور ابھی فیلحال میں اس کو ایسے رکھنے اتنے میرے خواب ریڈی ہوئے ہیں اور یہ ہم یہاں پہ رکھتے ہیں یہ دیکھے گا یہ اللہ کا شکر ہے اور رات کے پر بچے ہیں دھائیں یہ دیکھے گا دو بجے میں نے بڑھانے شروع کیا تھے وہ یادہ گھنٹہ لگا ہے یہ کباب ریڈی کرنے میں ابھی میں اس کو یوں کر کے وہاں رکھ کر پھر کرتی ہوں ریپ بسم اللہ بزنی ہے تھوڑی یہ ہو گئے ہیں کباب ہمارے رکھتی ہیں اب یہ فریز ہو جائیں گے تو میں اسے باکس میں نکالوں گے اس طرح کر کے اللہ کا شکر ہے میرا سارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے برطن بھی سمیٹھ دیا ہے کھالی ٹیبل بھی کر دیا ہے اور یہ ابھی تک میں اساں بنوانے کے لیے کباب نہیں آئے تھے میرے ہزبینٹ چلے میں لائٹس بھی آف کر دوں یہ بنوانے کیوں نہیں آئے تھے آپ بنوانے کے لیے میرے ساتھ مجھ سے زیادہ تھکے ہیں آپ یہ دیکھے آپ سونے کے ایکٹنگ کریں گے ایسے ویڈیو کو اینڈ کرنے لگے ٹائم دیکھیں ڈائی بج گیا ہے مجھ سے زیادہ ہمارے کیوں آپ کو ابھی سور سور ہوتی آپ کے کار میں پتہ چل جاتا ہے میں بھی بہت زیادہ تھگ گئی ہوں ٹائم بھی آپ کو دکھا دوں دیکھیں کہ ایک اتنا زیادہ ہو چکا ہے پونے تین کی طرح گھڑی سوئی جا رہی ہے چلیں ابھی امیر ویڈیو کا یہیں پینٹ کروں گی رانی کے دنیا کو سبسکرائب لائک و شیر بھی ضرور کر دیجئے گا اور اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اللہ حافظ